بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا ان گراریوں کا کیوں مسئلہ آتا ہے جب آپ کلچ چھوڑتے ہو تو اس وقت گونگوں کی آواز آتی ہے لیکن جب آپ کلچ پکڑتے ہو تو آواز نہیں آتی تو وہ کیا مسئلہ ہوتا ہے اس کے بارے میں آج بتانے والا ہوں اور جب آپ کبھی کبارہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے کلچ کا جو بش ہوتا ہے وہ جام ہوتا ہے تو بائیک جو ہے بند ہو جاتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے اس ویڈیو میں آپ کو پوری ڈٹیل بتائی جائے گی تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جو بیل کا آئیکن آتا ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ میری جتنی بھی نیو ویڈیو اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو دوستو جب آپ کلچ پکڑتے ہو اور یہ آواز نہیں آتی جیسے آپ کلچ چھوڑتے ہو تو آواز آتی ہے وہ کیا مسئلہ ہوتا ہے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ دو گراریاں ہیں جو یہ خراب ہو جاتی ہیں ان کی وجہ سے جو آپ بائے کو آواز کرتا ہے گھوں گھوں کی تو آپ یہ دو گراریاں ڈلوال ہوگے تو آواز ختم ہو جائے گی اگر ان میں سے ایک گراری ڈلوال ہوگے ایک نہیں ڈلوال ہوگے تو آواز نہیں ختم ہوگی تو آپ نے ان دونوں گراریوں کو ڈلوانا ہے اگر یہ چھوٹی گراری ڈلوال ہوگے اور بڑی نہیں ڈلوال ہوگے تب بھی آواز آئے گی اگر بڑی ڈلواؤ گے چھوٹی نہیں ڈلواؤ گے تب بھی آواز آئے گی تو دوستو یہ تھی گراری کو چیک کرنے کا طریقہ اور اس کا آپ ادھر نشان بھی چیک کر سکتے ہیں کہ نشان تو نہیں ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل صحیح ہے اور اس کے یہ پلے چیک کریں ایسے پلے چیک کریں گے ایسے ایسے تو اس کے اندر اگر پلے ہوگی تو اس کو آپ اکھراد والے سے اس کے جو بش ہیں وہ لگوالے نے یہ ربٹیں ہوتی ہیں ربٹیں وہ نکال کے نہیں لگا دیتا ہے تو یہ جو ہے پلے ختم ہو جاتی ہے اگر یہ پلے ہوگی تو آپ جب کلچ چھوڑو گے تو ڈھگ 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 کی آواز بائی کرے گا تو یہ اس کے بش آپ لگوالے تو یہ آواز انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور اگر گونگون کے اگر آواز کریں تو پھر یہ دونوں چینج کر لیں تو آپ کی یہ آواز ختم ہو جائے گی ابھی اس بش کا کیا مسئلہ ہوتا ہے یہ دیکھیں جی آپ نے کلچ بکسے کو بارن کار لینا ہے کلچ بکسے کو ایسے رکھ کے اس کے اوپر یہ گراری رکھنی ہے ٹھیک ہے گراری کے اندر یہ والا بش جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے اس کے اندر گراری کے اندر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے جس طرح ہم جینمن فٹنگ کرتے ہیں اسی طرح تو اس کو آپ کا تھوڑا سنوخن ہونا چاہیے نوخن کے ساتھ آپ اس کو ایسے گراری کے اوپر پھریں گے تو یہ اگر نوخن کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ بش جو آپ کا صحیح ہے اور اس کو ایسے گھما کے بھی چیک کر لیں یہ جام تو نہیں ہو رہا ہے اس کو بالکل صاف کر کے نیا لگا کے ڈالنے آپ نے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس کو کرنک شافٹ کے اوپر بھی ایسے چڑھا کے چیک کر لیں کہیں یہ جام تو نہیں ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ ابھی بالکل صحیح ہے اس کو آپ نے ہر جگہ سے چیک کرنا ہے اگر یہ تھوڑا سا بھی خراب ہوگا تو آپ اس کو چینج کر دیں ورنہ آپ کا کلچ جو ہے بالکل کام نہیں کرے گا اس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کے ہمارے ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ ہمارے ویڈس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو دوستو ویڈیو موسیقی